ٹراما سیرل بہت کی آخر وہ اپیسوڈ آ چکی ہے جس کا بہت زیادہ انتظار تھا سونیا کی ماں کو کیونکہ اس نے ساری اپیسوڈز میں یہی کوشش کی ہے کہ اس کی بیٹی بدگمان ہو جائے اپنے گھر والوں سے اور سارا سسٹم ان کا ختم ہو جائے جس کی بار سے آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو کہتی ہے کہ دیکھو سونیا جو کچھ میں نے کہا تھا بلکل ویسا ہی ہو رہا ہے اور یہ جگنو وہی لڑکی ہے جس کا تمہارے گھر میں بہت سارا آنا جانا تھا دیکھو یہ باتیں پتہ نہیں کب کی چل رہی ہیں لیکن ابھی جا کر ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ جگنو جو ہے وہ بہت زیادہ شیار چلاق قسم کی لڑکی ہے اپنے گھر والوں کو صاف صاف کہہ رہی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ سب کچھ ہمزہ نے کیا ہے سارا الزام اس کے اوپر ڈا رہی ہے سارا مدہ اس کے اوپر ڈا رہی ہے اور کہنے کی کوشش یہی کر رہی ہے لیکن اس کی بھاوی اس بات پر بول پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو جگنو میں یہ باتیں بڑی پہلے سے سمجھ رہی ہوں شاید تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ میں نے کتنی دفعہ تمہارے مو سے یہ باتیں سنی ہیں لیکن تمہیں اس چیز کا بلکل بھی پتہ نہیں کہ میں یہ سب جانتی تھی اس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ اگر آپ یہ سب کچھ جانتی بھی تھی تو مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی مجھے ان سب باتوں کا کوئی اثر ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے دماغ سے یہ ساری باتیں نکال دیں کہ آپ کے جاننے سے میری زندگی پر برا اثر پڑے گا میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا آگے سے ہمزہ کہتا ہے کہ دیکھو جگنو مجھے خود سمجھ نہیں آرہی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا میں تو بلکل پاگل ہو گیا ہوں لیکن حقیقت یہی ہے کہ سونیا میری زندگی میں کل بھی تھی اور آج بھی ہے اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں میں اپنے گھر کو بسانا چاہتا ہوں لیکن دوسری طرف سونیا پر اٹک چکی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے گھر والوں نے جو اس کے اوپر پریشر بنا کے رکھا ہے جس کو دیکھ کے وہ کہہ رہی ہے کہ میری ماں بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی نہیں گزارا کرے گا بلکہ اسی وقت اس کو گھر میں منا کے لے آئے گا اس لیے وہ اس بات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ سونیا کو اس قدر خلاف کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ بس اب یہ کام تو ہو کر ہی رہے گا یعنی کہ اب جتنی زلدی ہو سکے اس کام سے مجھے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے اور بار بار سونیا کو برگلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہ سارے ثبوت تمہارے سامنے ہیں تمہارا حمزہ کیا کر رہا ہے اور کیا حرکتیں کرنا چاہ رہا ہے اب تو تمہاری آنکھیں کھل چکی ہیں جس کو سن کر وہ کافی روتی ہے تو اس نے بہت ہی غلط کیا اس پر یقین کر کے اب اس کو اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے لیکن وہ یہ بات نہیں جانتی کہ یہ سارا کچھ ایک پلاننگ کے تحت ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی ایک پلان ہی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کافی پریشان ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا مجھے سزا کیوں مل رہی ہے آخر کیسے سونیا مجھ پر یقین نہیں کر سکتی تھی آگے سے آپ دیکھیں گے کہ سونیا اس کو کہتی ہے کہ جب میں تمہیں کہتی رہی کہ میں سچ بول رہی ہوں لیکن تم نے ایک دفعہ میری کسی بات کا یقین نہیں کیا میری کسی بات کا اعتبار نہیں کیا تو اب تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں تمہاری بات کا یقین کروں گی اور تمہاری بات سنوں گی اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم بھی یہ وہم اور گمان پالنا بند کر دو اور چھوڑ دو کیونکہ اب ویسا ویسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے صاف صاف بات ہے کہ اب جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور میری ماں بلکل ٹھیک کہتی تھی تمہارے بارے میں لیکن میں نے ان کی بات کا یقین نہیں کیا بلکہ ہمیشہ تمہیں بھی ترجی دی لیکن اب اندازہ ہو رہا ہے کہ میں غلط تھی اور وہ ٹھیک تھی کاش میں ان کی بات پہلے ہی مان جاتی تو ایسا کچھ بھی نہ ہوتا آج مجھے یہ پشتاوہ نہ ہوتا اس لئے آج میں پریشان ہوں کیونکہ میں نے اپنی ماں کی بات کو سنا نہیں ہے اور بہت زیادہ پریشانی کی عالم میں میں نے جو کچھ چاہا وہی کچھ کر دیا حمزہ کافی اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اب کہاں وہ کسی کی سننے والی ہے ٹراما سیرل بہت کافی زیادہ سیریس قسم کا ہوتا جا رہا ہے ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ حمزہ کو بدنام قصر کرنے میں یہ لڑکی کوئی قصر نہیں چھوڑی اور جگنو چاہ رہی ہے کہ بس اس کی بدنامی ہو جائے اور وہ جی جائے اپنے آپ کو جتانے کی خاطر یہ لڑکی کس حد تک جا سکتی ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہی ہے تاکہ صرف اور صرف سونیا اس سے دور ہو سکے لیکن حمزہ کے دل میں ابھی تک سونیا ہی نظر آ رہی ہے اور جیسا ہی وہ اس سے دور جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو نہیں بلا پاتا ہے اور وہ بار بار کہتا ہے کہ میں سونیا کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں یعنی کہ ایک پوپو جان کے گھر سے نکلنے سے دیکھئے گھر کے حالات کتنے بدتر ہو چکے ہیں کوئی حال نہیں رہ گیا ہے ہر طرف تباہی ہی تباہی کا عالم ہے بہت پریشانی بڑھ چکی ہے اس بات کی لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت پریشانی کے عالم میں جگنو اس بات کا فائدہ اٹھاتی ہے فائدہ اس طریقے سے اٹھاتی ہے کہ جیسے ہی دیکھتی ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں وہاں پر آ کر چکے سے اس کو کچھ نہ کچھ کھانے شانے میں ملا کے دے دیتی ہے جس کی وجہ سے ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے کہ یہ سارا کچھ پلاننگ نہیں تھی بلکہ حمزہ کی اس کے ساتھ محبت تھی صرف اور صرف یہ جتانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ سونیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جائے یعنی کہ جگنو برے طریقے سے ان لوگوں کا برا حشر کر رہی ہے خیر حمزہ جو ہے وہ دل سے کبھی بھی قبول نہیں کرے گا جگنو کو کیونکہ جگنو جو چالے چل رہی ہیں پھرحال تو حمزہ کو سمجھ نہیں ان باتوں کی آ رہی اور وہ سوچ رہے کہ واقعی جگنو جو کر رہی ہے بلکل ٹھیک کر رہی ہے اور اس کے دل میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں سونیا مجھ سے اس قدر خفا ہے کہ اس نے مجھ سے کوئی رابطہ ہی نہیں رکھا لیکن جو حالت سونیا کی ہے یہ بات اس کی ماں جو ہے وہ ہر ایک سے چھپانے کی کوشش میں ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جب یہ بات حمزہ کو پتا چلے گی تو وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں گزارا کرے گا بلکہ اسی وقت اس کو گھر میں منا کے لے آئے گا اس لیے وہ اس بات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ سونیا کو اس قدر خلاف کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ بس اب یہ کام تو ہو کر ہی رہے گا یعنی کہ اب جتنی زلدی ہو سکے اس کام سے مجھے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے اور بار بار سونیا کو برگلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہ سارے ثبوت تمہارے سامنے ہیں تمہارا حمزہ کیا کر رہا ہے اور کیا حرکتیں کرنا چاہ رہا ہے اب تو تمہاری آنکھیں کھل چکی ہیں جس کو سن کر وہ کافی روتی ہے تو اس نے بہت ہی غلط کیا اس پر یقین کر کے اب اس کو اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے لیکن وہ یہ بات نہیں جانتی کہ یہ سارا کچھ ایک پلاننگ کے تحت ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی ایک پلان ہی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کافی پریشان ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا مجھے سزا کیوں مل رہی ہے آخر کیسے سونیا مجھ پر یقین نہیں کر سکتی تھی آگے سے آپ دیکھیں گے کہ سونیا اس کو کہتی ہے لیکن تم نے ایک دفعہ میری کسی بات کا یقین نہیں کیا میری کسی بات کا اعتبار نہیں کیا تو اب تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں تمہاری بات کا یقین کروں گی اور تمہاری بات سنوں گی اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم بھی یہ وہم اور گمان پالنا بند کر دو اور چھوڑ دو کیونکہ اب ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے صاف صاف بات ہے کہ اب جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور میری ماں بلکل ٹھیک کہتی تھی تمہارے بارے میں لیکن میں نے ان کی بات کا یقین نہیں کیا بلکہ ہمیشہ تمہیں ہی ترجی دی لیکن اب اندازہ ہو رہا ہے کہ میں ایک گل تھی اور وہ ٹھیک تھی کاش میں ان کی بات پہلے ہی مان جاتی تو ایسا کچھ بھی نہ ہوتا آج مجھے یہ پشتاوہ نہ ہوتا اس لیے آج میں پریشان ہوں کیونکہ میں نے اپنی ماں کی بات کو سنا نہیں ہے اور بہت زیادہ پریشانی کی عالم میں میں نے جو کچھ چاہا وہی کچھ کر دیا حمزہ کافی اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اب کہاں وہ کسی کی سننے والی ہے